بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرماؤں السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں آپ کا نام آپ کی شخصیت پر اثر انداز بھی ہوتا ہے اور آپ کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں بھی بہت کچھ بتاتا ہے یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے بلکہ ماہرین نے بڑی تحقیقات اور متعلیات کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان لوگوں کی جن کا نام انگریزی کے حرف ایس سے شروع ہوتا ہے اور اگر بات کریں اردو کے حرف تحجی کی تو اردو کے حرف میں یہ نام سے، سین، شین اور سات سے شروع ہونے والے نام ہو سکتے ہیں کیونکہ ان حرف سے شروع ہونے والے نام انگریزی کے حرف ایس سے ہی لکھے جاتے ہیں ایس نام والے لوگوں کے لیے علم جعفر کے مطابق سال دو ہزار تئیس کیسا ہوگا ان کے لیے اچھی خبریں کیا ہیں اور کن مشکلات کا ان کو سامنا ہو سکتا ہے اور مشکلات سے بچنے کے لیے ان کے لیے کیا اسم آزم ہے تمام تر تفصیلات آپ کو بتائیں گے مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے التماث ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے بھائیو یاد رہے کہ جس طرح آپ کے نام کے آپ کی شخصیت پر اثرات ہوتے ہیں اسی طرح نام کے پہلے حرف کے بھی شخصیت پر اثرات ہوتے ہیں اور نام کا پہلا حرف ہی آپ کے بارے میں بہت کچھ بتا رہا ہوتا ہے سب سے پہلے تو ایس سے شروع ہونے والے ناموں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جو ہمارا آج کا موضوع ہے اس کے بعد چند دوسرے حروف سے شروع ہونے والے ناموں کی خصوصیات بھی آپ کو بتائیں گے تو چلیے آپ کو علم جعفر کے مطابق یہ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوصاف کیا ہیں جن کے نام ایس سے شروع ہوتے ہیں ان کے لیے سال دوہزار تئیس کیسا ہوگا اور انہیں سال میں کیا اسم آزم کا وظیفہ کرنا چاہیے پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں ماہرین کہتے ہیں کہ ایس نام والوں کے اندر ایک ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ان پر ہوتا ہے وہ ہے جوڑنے کی صفت کیونکہ یہ انسانوں کو روٹھا دیکھ کر کوشش کرتے ہیں کہ دو ناراض لوگوں کو منا لیں اور بکھرے ہوئے کو بنا دیں یہ لوگوں کا بھلا کرتے کرتے کافی مرتبہ خود پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں علم جعفر کے مطابق ایسے لوگ کبھی بھی کہیں بھی رہنے کی قوت اپنے وجود میں رکھتے ہیں یعنی ایسے لوگ ہر قسم کے ماحول کو اپنانے کی طاقت رکھتے ہیں سخت سے سخت ماحول ہو غم ہو خوشی ہو پریشانی ہو قدرت کی طرف سے ان کو ایسی طاقت ملتی ہے کہ تمام چیزوں کا مقابلہ کر کے اپنے زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں لیکن ان کا بھروسہ کرنا ان کو ہرا دیتا ہے تب ہی یہ لوگوں پر بھروسہ کرنے سے پہلے دل سے نہیں بلکہ دماغ سے دیکھتے ہیں ان کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ یہ مو پر سچ بولتے ہیں اس لیے ان کے کافی کام الہج جاتے ہیں اس طرح سے ان کے منزل بھی کافی قریب ہونے کے باوجود الہج جاتی ہے پیارے بھائیو یہ تھے وہ اوصاف جو علم جعفر کے مطابق ان لوگوں میں پائے جاتے ہیں جن کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے اور رہی بات کہ ان لوگوں کے لیے سال دوہزار تئیس کیسا ہوگا اس حوالے سے علم جعفر کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ حسد کے معاملات اس طرح سے الجیں گے کہ جو ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ صبح اٹھتے ہی سورہ فلک کی آخری آیت کو تینتیس مرتبہ پڑھ لیں اور رات کو سونے سے پہلے بھی یہ عمل لازمی کریں یہی آیت ان کے لیے سال کا اسم آزم ہے اللہ کے کرم سے منفی اثرات ان سے دور رہیں گے اور حاسدوں کے حسد سے یہ محفوظ رہیں گے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں اگر آپ کا نام بھی ایس سے شروع ہوتا ہے تو ان خوبیوں کو اپنے اندر تلاش کرنے کی کوشش کریں اور اگر آپ کا نام ایس سے شروع نہیں ہوتا تو اپنے ایسے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں جن کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے میرے بھائیوں آپ نے ایس نام والوں کے بارے میں جانا چلیئے اب آپ کو چند دوسرے حروف سے شروع ہونے والے ناموں کے بارے میں بتاتے ہیں ماہرین نے ان حروف سے شروع ہونے والے ناموں کے بارے میں کیا بتایا ہے پیارے بھائیوں لوگوں کے ناموں کی بڑی تعداد اے سے شروع ہوتی ہے اور ماہرین کے تجزی کے مطابق ایسے افراد بہت پورا اعتماد قائدانہ صلاحیتوں کے مالک اور ہر لمحے ایڈونچر کی تلاش میں رہتے ہیں جبکہ اس حرف کے نام والے افراد آزاد پسند زندگی کے ہر معاملے میں زبردست دلچسپی لیتے ہیں جن لوگوں کے نام بی سے شروع ہوتے ہیں وہ عام طور پر جذباتی مہربان تحائف لینے میں خوش اور اپنے پیاروں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں جبکہ ایسے لوگ اپنے جیون ساتھی سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان سے بھی ایسی ہی محبت کا تقاضہ کرتے ہیں سی یہ حرف با صلاحیت ورستائل اور انفرادی صلاحیتوں سے بھرپور لوگوں کی علامت ہے جبکہ ایسے لوگ سادہ اور اپنی دولت کے بارے میں بہت مہتات ہوتے ہیں جبکہ عام طور پر یہ لوگ اپنے جیون ساتھی سے بہت محبت کرتے ہیں اور سماجی زندگی کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں ڈی اس حرف سے شروع ہونے والے نام کے لوگوں میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ کاروباری صلاحیت اور تحکمانہ طرز زندگی کا انصر واضح ہوتا ہے یہ لوگ قابل اعتماد صفائی پسند اور دوسروں کے کام آنے والے ہوتے ہیں جبکہ اپنی کامیابی کے لیے نہ صرف ہر حد سے گزرتے ہیں بلکہ منزل کے حصول تک خوش نہیں ہوتے ای اس حرف سے شروع ہونے والے نام کے لوگ دوسروں کو قائل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ شرافت اور آزادی سے محبت کرتے ہیں جبکہ یہ لوگ پرکشش شخصیت اور دوسروں کو دوست بنانے کی صلاحیت تو رکھتے ہیں تاہم قابل اعتماد دوست ثابت نہیں ہوتے جن لوگوں کا نام ایف سے شروع ہوتا ہے وہ اچھے منصوبہ ساز اور وفادار ہونے کے ساتھ لوگوں کو اپنے گرد اکھٹا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں تاہم ایسے لوگ ہر معاملے میں حد سے زیادہ مصبت رویہ رکھتے ہیں جی ایسے نام والے لوگ با مقصد زندگی گزارنے پر یقین رکھتے ہیں اسی لئے تاریخ اور مذہب سے لگاؤ کتابیں پڑھنا اور سفر کرنا انہیں پسند ہے جبکہ ایسے لوگ ایک خاص سمت پر زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں اور لوگوں کی نصیحت اور مداخلت کو پسند نہیں کرتے ایچ ایسے حرف سے شروع ہونے والے نام کے لوگ قدرتی طور پر دولت بنانے کی صلاحیت رکھنے کے ساتھ ساتھ بہت تخلیقی صلاحیتیں رکھتے ہیں جبکہ یہ لوگ خداعتماد اور لوگوں پر حکم چلانے کی کوشش کرتے ہیں آئی ایسے لوگ اپنے ہر حق کے لئے ڈٹ جاتے ہیں جبکہ یہ انتہائی نفیس اور باوقار طرز زندگی پر یقین رکھتے ہیں اس کے علاوہ ایسے لوگ فیشن اور دیگر تخلیقی شعبوں میں شاندار کریئر کے مالک ہوتے ہیں جے یہ حرف بے رہم جذبوں کا کاس ہے ایسے لوگ اپنی خواہش کے حصول کے لئے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے جبکہ ایسے لوگ ایسے جیون ساتھی کے متلاشی ہوتے ہیں جو ان کے برابر یا برطر صلاحیتوں کا مالک ہو ک ایسے لوگ شرمیلے اور رازوں کے امین ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی جذباتی ہوتے ہیں جبکہ یہ لوگ زندگی کو بامقصد بنانا چاہتے ہیں ان کے علاوہ اس طرح کے لوگ اپنی ذات پر یقین اور معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے عادی ہوتے ہیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ انتہائی جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں L اس حرف سے شروع ہونے والے نام کے لوگ توانائی سے بھرپور اور کرشماتی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں تاہم یہ لوگ اکثر اپنی وفہداری تبدیل کرتے ہیں اور کسی ایک سے محبت گہری محبت نہیں کرتے لیکن تابناک مستقبل کے مالک ہوتے ہیں M اگر آپ کا نام اس حرف سے شروع ہوتا ہے تو آپ ذہین جررت مند اور سخت محنت کے عادی ہیں تاہم ایک اچھا وفہدار دوست آپ کی زندگی میں نہیں آسکتا لیکن آپ ایک اچھے ساتھی اور ناسے ثابت ہوتے ہیں پیارے بھائیو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جانے سے پہلے شیئر ضرور کیجئے گا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کریں کمیٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین